اسلام علیکم ناظرین اور حالات پہلے سے زیادہ گمبیر ہو جائیں گے تو دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے قوم کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے قوم کو ویژن کی ضرورت ہوتی ہے قوم کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا معاملہ نہ حکومتی سطح پر دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی آپوزیشن کی سطح پر دکھائی دیتا ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینے کے نام پہ ایک سٹیٹمنٹ ریلیس کر دی جاتی ہے کہ ہمیں شدید افسوس ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے ایسی کے مغوی تئیس اہلکاروں کو آپ کے سامنے یہ خبر چلی ہوگی افسوس نہ کہ نشانہ بنایا گیا جن کو دوہزار دس میں اغوا کیا گیا تھا اور طالبان محمد ایجنسی کا جو گروپ ہے انہوں نے اس بات کو اون بھی کیا اونرشپ پلیز کی کہ جی یہ ہم نے کیا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت مار مار کے پھیک رہی ہے مذاکرات کی آڑ میں تو اس لیے ہم نے یہ بدلہ لیا ہے ایک طرف مذاکرات جا رہی ہیں دوسری طرف بدلے لیے جا رہے ہیں اگر بدلے ہی لینے تو مذاکرات کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور اگر مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس قسم کے بیانات اس قسم کے واقعات ملک میں جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم صرف یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ریاست اپنی عملداری دکھانے کے لیے اور کتنے گھٹنوں پر رہے گی یا پھر اور اور جو ہے کون سے ایسے اقدامات کرے گی جس سے اس ملک میں جو ہے وہ امن ہوتا نہ سہی لیکن اس کی نویر اس کی امید ضرور جو ہے وہ دکھائی دے اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں آج اسی پر بات کریں گے کہ اگر اس طرح ہی معاملہ چلتا رہے گا تو کیسے مذاکرات اور کون سے مذاکرات اور اس سے ہم حاصل کیا کر سکیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنمہ ہے بہت شکریہ رجوانہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے مسعود شریف خٹک صاحب فرمر آئی بی چیف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ خٹک صاحب اپنا وقت دینے کے لیے مولانا یوسف شاہ صاحب کارڈینیٹر ہیں طالبان جو ڈائلوگ کمیٹی اس کے وہ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیونکہ دونوں طرف سے اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس کو ختم کون کرے گا اور یا صرف ملاقاتیں ہی جو ہے وہ کمیٹیز کی اس مسئلے کا حل ہوں گی اور پھر وہی ہوگا جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک بریک لیں گے مختصر سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سب پروگرام کا باقاعدہ آغاس کریں گے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاس کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ٹیلیفون لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما فواد چودری صاحب نے بھی ان سے بھی ہم گفتو کریں گے سب سے پہلے خٹک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیا ہو رہا ہے ریاست کے اندر ایک طرف مذاکرات میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن مذاکرات کا معاملہ اور دوسری طرف سکور بھی پورے ہو رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پھیکے جا رہے ہیں اور ہم پھر لاشیں اٹھا رہے ہیں تیس تیس جوانوں کی کس سے مذاکرات کر رہے ہیں کیا مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھیں جاندر مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر کوئی بھی یہ کہہ کہ نہیں ہونے چاہیے تو پھر ان کو کہنا چاہیے تھا اے پی سی میں اے پی سی میں کوئی ڈیسینٹنگ وائس نہیں تھی سب پولٹیکل پارٹیز لیڈرز اور یہ ایک واحد ایسی اے پی سی تھی جس میں کہ آپ کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی آن بورڈ تھے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تو اب میں اور آپ کہیں کہ نہیں ہونے چاہیے یا ہم لوگ ہم کہیں کیونکہ یہ ہمارے ریپیزنٹیٹیف سے سارے انہوں نے گارمنٹ کو مینڈیٹ دیا کہ باتچیت کریں اسی مینڈیٹ کے ساتھ سے ڈیولپ ہوا ایسا ایسا تین چار مینے میں اور ایک سٹیج پہ چلے گئے ایک دو حادثے ابھی یہ بڑے جو ہوئے ہیں بیچ میں اور بھی ہوئے ہیں کراچی کا واقعہ کراچی کا اور یہ جو ابھی ایف سی والا دیکھیں ہیں دوہزار دس میں کرنیپ ہوئے ہیں اور آج دوہزار چودہ ہیں اس موقع پہ کیوں مجھے اس میں جو اپنی ذاتی طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ می بھی جب آپ اس سارے کس سیچویشن کو دیکھیں نا تو سدن پورشن میں جو سیچویشنز تھی اور جو سوات مالکان اور اس علاقے میں تھا وہ کچھ اور تھا اور لیڈرشپ میں بھی فرق تھا اب وہ نورتھ والی لیڈرشپ اوورال ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہو گئی ہے تو ممکن ہے کوئی کئی نہ کئی ایسا ہو کہ کوئی جیسے یہاں پر میں اور آپ تین آدمی بیٹھتے ہیں تو دو کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے ایک کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے یا وائس ورسا جیسے اس کیمپ میں بھی کچھ لوگ مذاکرات کے لیے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے تو اب یہ حادثے اسی لیے شاید ہوں کہ کسی طرح سیبورٹائج کٹل کیا جائے اب یہ بڑی دیفٹ ہینلنگ مانگتی ہے گھرمنٹ کی طرف سے بھی اور ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی اور دیکھیں وہ جو کچھ بھی ہوا فر انسلس آج اگر ملاقات ہو جاتی دونوں کمیٹیوں کی جیسے ڈیو تھی تو ممکن ہے کوئی اور راستے میں نکلتے یا نہیں نکلتے دیکھیں وہ کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ حکومت ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہی ہے حکومتی کمیٹی ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہی ہے جیسے ہم تالبان کے کوئی رہنما ہیں یا نمائندے ہیں ہمیں تالبان سمجھا جا رہے ہیں ہم تو ایک کمیٹی ہیں جو پیس پروسس کا پارٹ ہے یہ ان کو یہ کہتے ہیں آپ سے نہیں ملنا چاہتے اس کا مطلب کوئی تالبان سے نہیں ملنا چاہتے آپ یہی میں کہہ رہا ہوں نا ان کا ملنے آپس میں دونوں سائٹ کو کچھ نہ کچھ اور پتا چلتا کیوں ہوا کیسے انہوں نے بھی کہیں سے پتا کیا ہوتا کہ ہم سے اگر ملاقات آج ہوتی تو یہ معاملہ سیز فائر کی طرف بڑھ رہا ہے فائر بندی کی طرف بڑھ رہا ہے ہمیں اگنور کر کے تالبان ثابت کرنی کوشش چلیں اگر وہ لوگ بھی ہمارے اپنی لوگ ہیں پروفیسر صاحب ہو گئے مولانا سمیلعق صاحب ہو گئے اگر آج نہیں ملقات ہوئی تو کل ہو جائے گی اور ہو جانی چاہیے میں سمجھ داؤں گے کمیٹیوں کا ملنے کا میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس وجہ سے باقی اب جو رہ گیا کام کے سکسس ہوگی کے نہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک جدید مملکت ہے اور اس کو اگر کوئی بھی سمجھے کہ شورش کے تروں یا یہ انسرجنسیز کے تروں اس مملکت کو ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہسٹری میں دیکھیں یا آپ ارگر دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں میں فواد چودری صاحب اس طرف میں اس پر ختم کرتا ہوں اس طرف باقیدہ آنگا اس پر ڈسکشن ہوگی کہ یہ جو چالیس آپ میرے خلال سے فورٹی پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ کی جو ڈسکشن اس ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ اس کو بھی ذرا میرے خیال سے کلیر کیجئے گا سواج حدری صاحب کوئی ڈسینڈنگ نوٹ نہیں تھا کسی نے مخالفت نہیں کی کسی نے جو ہے وہ اے پی سی میں اگینسٹ نہیں کی پیس پروسس کے بعد تو اب ہم اس کی سزا بگت رہیں میں ہم بگتتے رہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا سٹانس کلیر نہیں کر سکتی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اے پی سی ہو رہی بھی اور اے پی سی کے اوپر جو تھا وہ یہی پرابلم آرہا جا کہ آپ کے اس کے بعد آفر کرنے کے بعد تقریباً بیالیس حملے ہوئے ہیں ہمارے دو ازار لوگ شہید ہو گئے ہیں ہم اسی کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ریاست ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ریاست اپنی ٹیرنٹوی کا لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو مجھے اب بتائیے ریاست کے رہنے کا جواز کیا رہ جائے گا اے پی سی ہو گئی ہم نے آفر کر دی انہوں نے نہیں مانی اب تو بات اس سے بہت آگے چلی گئی اور مجھے خیال میں اب تو ہمیں اس کے بعد جرکلوں کے نیچے سے بہت پانی جبر گیا اور نئی صورتی حال میں ہمیں نئے جو رضاویہ ہیں ان کو دیکھنا ہے لیکن نئے زاویہ تو دیکھنے اگر اگر ہم ان حالات کی باوجود صرف یہ بیان دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ امن مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو کیا یہ بیان کافی ہے غالباً شاہد رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا رجوانہ صاحب کی طرف ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ اے پی سی میں حمایت سب نے اس لیے کی کہ ایک حکومت کو منڈیٹ دیا گیا اب بات کریں اور جس طریقے سے خٹک صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ریاست کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ریاست اس قسم کی شورشوں سے نمٹ سکے لیکن ہم نمٹتے تو دور کی بات ڈیل کرتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے دیکھیں بات سنیے کہ یہ کب کا مسئلہ ہے کئی سالوں پہ محیط یہ مسئلہ ہے دیشت گردی کا ٹھیک ہے جی اور کتنے سال بات سن لے سال کو گلنے کی ضرورت ہی نہیں جو اپنے نے ڈیفنس میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے تو لہذا بڑے سال کا مسئلہ نو it is our duty we are the government ٹھیک ہے اب رہی بات یہ کہ ریاست نہیں لوک آفٹر کر سکتی ریاست پروٹیکٹ نہیں کر سکتی یہ بھی غلط ہے یہ جو کچھ ڈیالوگ یا ای پی سی کی بنیاد پر ڈیالوگ کی بات چلی یہ بھی تو ریاست کے لیے ہے نا لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے نا ٹھیک ہے اب جب ultimately خدا نہ خاصتہ یہ ڈیالوگ جو ایک کامیاب نہیں ہوتے میں خدا نہ خاصتہ کر لفظ کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتے کامیاب تو definitely پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست خاموش بیٹھی رہے گی لوگوں کو پھر انہی کے رحم و کرم پر چھوڑے گی definitely they have to decide some thing اب آج جو واقعہ ہوا اور آج حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم آج آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے آج نہیں بیٹھنا چاہتے یہ بھی تو ایک میسیجر ریزنٹمنٹ کا ٹھیک ہے نا جی تو اب اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھجی آپ تو گھٹنے ٹیک گئے آپ تو یہ کر گئے جو آدمی وہاں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہاں ڈسکیشن کرنے ہیں ان کو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے لیکن آپ نے جن سے ملنے سے منا کیا وہ پاکستانی ہیں میں ایک اور بات کرتا میں ایک اور بات وہ کوئی تالبان نہیں کہ آپ نے ان کو جواب دے کے کوئی ریزنٹمنٹ چھو گی میں اس کو درہ اس طرح سے دیکھئے کہ ان کے تالبان کے وہ مقرر کردہ سالس ہیں یا ان کی کمیٹی کے ممبران ہیں تو تالبان کو جا کے یہ کنوے حکومت نے تو نہیں کرنا تھا یا مذاکراتی ٹیم جو حکومت کی جانب سے مقرر ہوئی ہے اس نے نہیں کرنا تھا اسی کو ہی کنوے کرنا تھا جنہوں نے آگے تالبان کو کنوے کرنا ہے اور خڑک صاحب صحیح فرمال ہے کہ ایسا یہ جو میں اب تک پتہ کر سکا ہوں مطلب ہے میں کوئی ایجنسی کا یا کسی لائل فورسنگ ایجنسی کا بندہ نہیں ہوں یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ اس تالبان میں ہے جو نہیں چاہتا مذاکرات کامیاب ہوں ٹھیک ہے جی تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ ان لوگوں نے کیا ہوں یا پی ٹی پی کی بات کریں ان لوگوں نے کیا ہوں جو ایک گروپ اس مذاکرات کو لاکام کرنا چاہتا ہے ہر جگہ پہ ایسے گروپس ہوتے ہیں لارجر گروپ وارڈس کے جی کامیاب ہو جائے آگے چلے تو یہ سٹیپ بی سٹیپ بات چلے گی خدا خاصتہ نہیں چل سکتے آج جیسے ریزیڈمنٹ گورنمنٹ چوکی ہے گورنمنٹ نے اپنا جو اعلیت طریقہ کار آج وضع تو کریں گے مگر گورنمنٹ نے اپنا میسج ضرور دیا ہے انتائی افسوس لاک ہے اور دیفنیٹی اس طرح مذاکرات پر اس کا بلا اثر پڑے گا میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ مذاکرات کو دچکہ لگا ہے ذمہ داری ہے ہم لوگ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہوئے یہ اور بات ہے کہ عوام بالکل تنگے وہ چاہتی ہے کہ فوری حل ہو ان مسئلوں کا فوری حل ہونا تو چاہیے مگر یہ فوری حل والے مسئلے نہیں ہیں ایدھر فور اپریشن اگر ہی گو فور اپریشن اس کا بھی فوری حل نہیں ہے تو میکسیمم کوشش ہو رہی ہے خدا نہ خاصہ عمل مذاکرات کامیام نہ ہوئے تو دین ایناڈر سٹیپ ہیس تو بی ٹیکل آفٹر دیسیئن بائی دی گارمنٹ اینڈی آفٹر کیا بہتر میسج نہ جاتا کہ اگر جو کمیٹی وہاں سے بنی ہوئی ہے تالبان کی طرف جو ان سے مذاکرات مذاکرات کامیٹی جو ہے اگر ان کی ملاقاتیں دونوں کی ہو جاتی ہیں اور پھر ایک میسج جاتا ہے کہ جی اگر فائر بندی نہ کی تالبان نے یا جو ان کی تحفظات ہیں اس پر بھی بات ہو جاتی ظاہر ہے وہ بھی ان کا موقف آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ اچھا میسج نہ جاتا کیونکہ ان سے بات نہ اب انہیں کنوے کون کرے گا یہ میسج کے حکومت جو ہے وہ نراض ہے یا حکومت کو یہ برا لگا ہے کہ ریاست کے اندر دس اس دس اس ون آسپیکٹ اف ڈی میٹر آپ کا ایک بیو ہے نا کہ کل والے واقعے کے باوجود آج ان کے ساتھ بیٹھنا چاہئے تو بات کرنا چاہئے تھا ٹھیک ہے حکومتی مذاکرات جی ٹیم کا یہ موقف ہے کہ آج نہ بیٹھنے کا ایک طریقہ کار یہ میسج تھا ان کو دینے کا کہ بھئی آپ ادھر سے تو سیس فائر کی بات کرتے ہیں ادھر سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ خاص طور پر یہ بات قابل غور ہے کہ دوہزار دس سے ان کی ڈیٹینشن میں وہ آدمی تھے لائن فورسنگ ایجنسیز کے آدمی دوہزار دس سے کل تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا جب آج کمیٹی نے بیٹھنا تھا آج کوئی خبر آ رہی تھی سپیکولیشن تھی شاید سیس فائر کی بات ہو جائے تو آج یہ واقعہ کل جو ہوا اور آج اس کی جو ہے نا یہ وجہ سے مذاکرہ دی ٹیم نے انہیں انکار کر دیا تو اس کا مطلب آپ کے آرگیومنٹ سے تو مجھ یہ سمجھ جو میں سمجھ رہا ہوں جو میری انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب وہاں سے سیاست ہو رہی ہے نا مطلب ایک این اس وقت پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو رہے تھے سیس فائر کی طرف دارے جو اور پھر جو ہے وہ آج صاحب مجھے یہ بتاتے ہیں قومی سلامتی کے منافی مطالبے پر غور نہیں کیا جائے گا قومی سلامتی سے کیا مراد ہے جہاں پاکستان کی انٹیگریٹی پاکستان کے لٹ کا سوال ہے پاکستان کی سلامتی کا سوال ہے اس کے اگینس کوئی چیز نہیں قبول کی جا سکتی یہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو اگر چوبیس چوبیس پچیس پچیس گیارہ گیارہ بارہ بارہ ڈیلی کے حساب سے مارے جائیں گے یہ قومی سلامتی کے منافی نہیں ہے منافی ہے آج پھر میسیج دیا تو ہے آج میسیج کیا دیا ہے رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جو میسیج دیا ہے فیلحال وہ اتنا this is a protest refusal negation نہیں ہے مذاقرات کی میری نظر میں this is a protest for today یہ اپنا protest ریجسٹر کر رہا ہے آپ نے میری نظر میں آپ کے نظر میں میری نظر میں اب مذاقرات کی ٹیم کا موقف ہو سکتا کچھ بھی اس کا reason behind مگر میرا میرا اندازہ یہ ہے this is some sort of مطلب symbolic slogan نہیں ہے بلکہ ان کو میسیج دیا گیا ہے کبھی ان حالات میں آپ یہ لوگ کام کریں ہم کیسے بیٹھے ہیں صرف کون کس کا امتحان لے رہا ہے کس طرح سے رسٹیز قوم سمجھیں کیونکہ اس طرف بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور یہ آج میسیج بھی ہم نے دیا ہے وہاں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں مذاقرات ہو رہے ہیں یہ محمد ایجنسی ٹی ٹی پی نے کر دیا یہاں سے حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم بات تو کھر رہے ہیں ایکشن کا کوئی پروگرام کون کس کے سمر کا امتحان لے رہے ہیں دیکھیں ابھی exact سارے ہم speculate کر سکتے ہیں exact access to information تو مجھے بھی نہیں ہے مگر میں یہ تھوڑا سا یہ سمجھ سکتا ہوں یہ جو اوپر والا علاقہ ہے اس کا افغانستان کے ساتھ بہت ٹھیک ٹا کنیکشن ہے ٹھیک ہے اور آپ اگر دیکھیں کہ نیچے down south جہاں وزیرستان جہاں کمیٹی بھی گئی ہے سبھی ادھر کوئی ایسا بڑا وہ جو بنو کے بلاسٹ کے بعد کچھ نہیں ہوا سوائے کراچی والے جو اون کیا اب یہ دیکھیں میں سمجھ دوں کہ پاکستان میں مختلف دنیا کی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کو یہ آگومن ٹھیک نہیں لگتا بہت حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ملک اتنے بری طرح پینیٹریٹ ہو چکا ہوا ہے جس کے لئے گامنٹ کو کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی ایکسنز لینے پڑیں گے کہ آپ کے ملک میں دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس طریقے سے کام کر رہی ہیں جیسے وہ اپنے ملک میں بھی اتنے فریڈم سے نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی انٹیلیجنس ایجنسیز دوسرے ملک دنیا کی یہاں کام کر رہی ہیں یہ ایک بات جو بڑی سادش ہے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ دوبارہ شروع کروں گا کہ اگر دوسرے ملکوں کی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں تو اس کو بھی روکنا جو ہے وہ پھر حکومت وقت یا وزیراعظم جو ہے وہ دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کے ممالک کی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یوسف شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا یہ بتائیے گا کہ آج یہ کیا معاملہ ہوا ہے حکومتی کمیٹی نے آپ سے ملاقات نہیں کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس کے ذریعے اور اگر مذاکرات کے ساتھ اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے تو آپ مذاکراتکار جو ہیں وہ کس حد تک پر امید ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو سکے گا شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ہاں ایک وڑا خطق میں دونوں کمیٹیوں کا مسترکہ اجلاس کر پایا تھا اور ہم جو جس مقصد کے لئے کام کر رہے تھے اصل بنیادی نکتہ جو ہمارا جنگ بندی کا تھا اس پر الحمدللہ ہم ہتمی نتیجے تک پہنچ چکے تھے اور آج ہم نے چیک کرنا تھا اعلان بس باقی تھا لیکن یہ ہے کہ اچانک بنمیان میں یہ حادثہ آ گیا اور اس حادثی کی وجہ سے ہم نے صبح سے بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہمارے اس کمیٹی کے احساسات ان سے کم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا خیال یہ تھا کہ آج پھر ہمارا بیٹھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اگر اس طرح آج سے ہم گبراتے ہیں تو پھر ہم آگے سفر نہیں جاری رکھ سکتے ہیں کراچی کا واقعہ ہوا وہ ڈیڑھ لاک پیدا ہو رہا تھا لیکن ہم نے پھر بھی توقع کے اور آپس میں بیٹھ گئے تو الحمدلہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ کل بدکس نتیجے دوسرا واقعہ سامنے آ گیا تو ہماری تو یہ کوشش ہے اور خواہش بھی تھی ان سے یہی ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے صبح بھی کہ دیکھو ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے تھا اور اب یہ سفر جاری رکھنا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلے خود بخود رکھ جائیں گے لیکن کس طریقے سے پہنچیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہم فائر بندی کے قریب تھے فائر بندی اس طرح ہوتی ہے کہ 23 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ قتل کیے جائیں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب ہم جو ہے وہ 24 گھنٹے کے در ہمیں اہم اعلان سننے کو ملیں گے اور فائر بندی ہو جائے گی دیکھیں انہی چیزوں کو تو روگنے کے لئے ہمیں مذاکرات شروع کی ہے نا یہ اضلاعات یہ کمیٹیوں کا کیا مذاکرات کا سلسلہ اسی لئے تو شروع کیا ہے کہ یہ سلسلے رکھ جائے اب ظاہر ہے کہ یہ تو کچھ لوگ ایس طرح حرکتیں کر لیں گے لیکن ہم نے تو اس کو نہیں کرنے دینا ہے اور ہم نے اپنا اعلان کرنا ہے اور جب تک ایک دفعہ اعلان ہو جائے تو اعلان ایسا تو نہیں ہوگا اعلان ہو جائے فائر بندی ہو جائے اور اس کے بعد کوئی کام کر لیتے ہیں تو کم از کم قوم کے سامنے اور اللہ کے سامنے دنیا کے سامنے ہو تو ہر کوئی پھر کہے گا کہ دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ ٹی ٹی پی محمد ایجنسی جو ہے اس سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں یا پھر اس سے مذاکرات نہیں ہو رہے آپ نہیں ہے ان کے افراد تو وہاں آلی صورت کے ممبرانوی ہے اور ان کے ذمہ داران جو ہے وہ اس وقت سیاسی سورہ بھی موجود ہے ٹی ٹی پی محمد ایجنسی کے ان مہندگان اس میں موجود ہیں اور وہ اس مسئلے میں سامنے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہے مذاکرات ہو رہے ہیں ملک میں مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے مذاکرات جاری ہیں حکومت کے ساتھ اس سلطے میں ہم مسلسل ان سے بھی راتے کی کوشش کر لیتے ہیں اور ہم نے ان سے یہی وضاحت طلب کیا ہے اگر کہ وہاں تریفون سسٹم بھی جوڑا سا ڈاؤنڈ ہو گیا ہے لیکن ہم کچھ کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے کوئی وضاحت آ جائے کچھ انہوں نے تھی کے ذریعے ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ وجہات بیان کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان سے بات ہو جائے اور وہ ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ یہ ہوا کیوں کیسے ہوا کس نے کیا تو ہم لگی ہوئے رابطہ کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے متعلق ہم بہت سن رہے تھے کہ وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس معاملے میں لیکن اب اس سارے منظر نامے میں وہ کوئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ ہیں پکچر میں ہیں وہ کر رہے ہیں کچھ یا پھر وہ ایک طرف ہیں ابھی دیکھو مولانا عبدالعزیز صاحب کے کچھ تحفظات تھے وہ فرما رہے تھے کہ جب تک میرے تحفظات کو دور نہیں کریں گے تو میں خاموش ہی بیٹھوں گا تو ظاہر ہے کہ ابھی تک ان کے تحفظات کو دور نہیں کریں گے اس لئے وہ وہ کیا تحفظات ہیں ان کے بارہ ان کے انہوں نے بیان بھی کیا تھے تھی بر بھی اور قوم کے ساندھی بھی اور ان کے کوئی تحفظات ہیں تو طالبان کے بھی وہی مطالبات ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں طالبان کے طرح سے ابھی کوئی مطالبہ تو آئے نہیں ہے طالبان تو ابھی اصول اور طریقہ کر ہم طے کر رہے تھے ہمارے دو چین چار دو اجلاس ہو گئے بس میں کمیٹیوں کا تو وہ طریقہ کر کے بارے میں ہمارے اجلاس ہو گئے اچھا یہ بتائیے گا کہ حکومتی جو رابطہ کار کمیٹی ہے مذاکرات کار کمیٹی ہے ان کے نام ملنے سے آج آپ کی ملاقات ظاہر ہے کل بھی ہو سکتی ہے وہ آئندہ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ مطلب ملتے تو زیادہ اہم اشیوز پر بات ہوتی وہ کون سی اشیوز سے جن پر بات ہو سکتی تھے یہی اسو ہے نا ہم دوری کو مزید ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم بہرتے نہیں ہیں تو دوری درمیان میں زیادہ پیدا ہو جائے گی دیکھو اب ایک چیز پر ہم نے مینج کی تھی کہ ریپ پہنچ گئے تو کیوں پھر بیچے ہڑتے ہیں ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے اور جب ایک دفعہ ہم کامیاب ہو جائیں اور یہ اعلان آ جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایسا بھی نہیں ہوگا ہم اسے گارنٹی لیں گے دونوں طرف سے تو پھر یہ سلسلہ خود و خود بن ہو جائے گا ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گارنٹی لیں گے اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکل ابھی تو اس وقت دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی کہ آپ لوگ بھی رابطہ کار ہیں ہم بھی رابطہ کار ہیں اور سالیس بالخیر کا کردار ہم اگر کر رہے ہیں ہمارے آج میں اختیارات نہیں ہے ہم تو امن کے قیام کے خاطر ہم کسی کے نمائندہ بھی نہیں آئے ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ یہ مطلب سنجھے کہ فران کا نمائندہ ہے ہم فران کے نمائندہ ہے ہم قوم کے نمائندہ ہیں ہم امن کے نمائندہ ہیں ہم خیر کے نمائندہ ہیں اور اسی کے لیے ہم لگی ہوئے ہیں اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بات ہو جاتی تو بہتر میسج جاتا وہ کہتا ہے انہی ایشیوز کے اوپر بات کرنی تھی ہو سکتا ہے کہ مل کر جو ہے اس کی مضمت بھی کی جاتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی فائر کا یقین دلائیں آپ بھی تو وہ بھی وہاں سے یقین دلائیں اور پھر یہ معاملہ نہ ہو لیکن میں مولانا یوسف صاحب کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ان کے اس گفتگو سے بالکل نیک نیتی جھلکتی ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ قوم کے نمائندے ہیں اور ملکی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان کی کوششوں کو سراتا ہوں ایک حکومتی موقف تھا پارٹی کا ٹھیک ہے بھلے اس سے آپ اگری نہ کریں اس سے آپ اگر راجی نہیں آپ کہتے ہیں یہ ہو جاتا مگر اس پر یہ رد عمل کا اضار ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حیمت نہیں حال نہیں چاہیے اور مولانا صاحب سے بھی یہی گزارش ہوگی وہ خود بھی قوم کا درد رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو آگے بڑھاتے جائیں حکومت کی طرف سے یا اس آج مذاکراتی ٹیم کی طرف سے جو ایک تھوڑا سا رد عمل آج آیا اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے حکومت کی حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اس رد عمل کا اظہار کیا اور جس وجہ سے اظہار کیا اس کو بھی دیکھیں سامنے رکھیں وہ دوہزار دس دیتے قرآن اس وقت ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آج مذاکرات جو علاق کرنے چاہیے تھے جب وزیراعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جب بھی آمن عمل کسی نتیجے پہ پہنچنے لگتا ہے کوئی حوصلہ افضاء بات سامنے آتی ہے تو اس کو سیبوٹاج کر دیتا ہے کون کر دیتا ہے سیبوٹاج دیکھیں جی سیبوٹاج اگر یہ پتا ہو کہ کون کر دیتا ہے یہ تو ایک ایڈمیٹڈ بات ہے کچھ ایسی طاقتیں ہیں کچھ ایسے اناثر ہیں کچھ ایسے گروپس ہیں جنہوں مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیتے اب مولانا صاحب نے جیسے بتایا ان سے وضاعت لیں گے سنیں ان سے وضاعت لیں گے کہ یہ جو ہے چین یا یہ ٹریل جو ہے یہ ایک کھورا جیسے کہتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے کہ کنوں نے مارا ہے کنوں نے ان کو شہید کیا ہے تو یہ اپنی بات جاری رکھیں گے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مطلح حال ہے اپنی بات جاری رکھیں قوم کو قوم کو ان پر بڑی امیدیں ہیں اور بڑی دعا بھی ہیں مجھے یہ سمجھائے گا سر آپ نے بڑے طریقے سے بات جو ہے وہ گھما دی گھمای نہیں ہے سر گھمای نہیں ہے میں ذرا گزارش کروں میں ذرا گزارش کروں کراچی میں میری ایک بات سن لیں گزارش سن لیں میں نے آپ کا جواب سنا مجھے یہ ہوتا ہے کراچی میں حملہ کس نے کیا گیرہ پولیس ایلکاروں پر آپ دیکھیں نا آپ ایسے سوال پوچھ رہی جیسے میں انویسکی گیٹنگ ایجنسی ہوں سر ٹی ٹی پی اون کر رہی ہے اگری بات سنیں نا اب یہ تیئی سیلکاروں پر کس نے کیا چلیں مجھے یہ بتا دیں کہا تو تالبان کہا جا رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے شابوٹاج کرنے والے بھی وہی ہیں اب بات یہ ہے اب تالبان کے اندر بھی تو گروپ ہیں ٹھیک شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو کر رہے ہیں آپ مجھے پتہ تھا اسی طرف لے جائیں گے جو گروپ تھملے کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ خود اپنے طور پر کیوں نہیں سمجھاتے کہ صاحب ایک طرف مذاقرات ہو رہے ہیں آپ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں نہ ہو تو اپنے معاملات کو اسی طرح چلائیں جس طرح چلاتے ہیں لیکن جب تک مذاقرات ہم کر رہے ہیں آپ لوگ آگے آ کے بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک یہ معاملہ رکھتا کیوں نہیں ہے جو گروپ سے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں آج بھی ہم نے اپیل کی ہے ہمیں اپیل کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اب اچانک جو بلد اعتمادی کی تیزہ ہے وہ اعتماد میں تصدیل نہیں ہو سکتا ہے دردہ پر دردہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ انشاءاللہ کوشش جاری رکھتا ہے انشاءاللہ اعلان آئے گا تو اس سے سارے دروازے بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کوشش جب تک جاری رہے گی اس وقت تک قوم اسی طرح لاشیں اٹھاتی رہے گی بہرحال اگر یہ اعلان آج بھی آ جاتا تو میرے خیال میں یہ сیلسلہ مکمل بند ہو جائے گا آپ حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں اگر یہ کہ دیا جاتا کہ سیس فائر کیا جائے جی آپ کس اعلان کی بات کر رہے ہیں اگر آ جاتا تو یعنی دونپ طرف سے اعلان آ جاتا حکومت کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی سیس فائر ہو گیا تک تو اگر ایک دم سیس فائر کا اعلان آ جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی برجلت نہیں کرے گا کہ اس طرح کوئی حرکت کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ مولانا یوسف شاہ صاحب مجھے بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سیز فائر کیا جائے اور دون طرح سے سیز فائر کر دیا جائے اور اگر نہ کیا جائے اس کے بعد ظاہر ہے صورتحال مختلف ہوگی اور جب صورتحال مختلف ہوگی تو آپریشن کا آپشن اگر ہے تو وہ جو بات ہو رہی ہے کہ کتنے فیصد ہے اتنے فیصد نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا خڑک صاحب سے یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خڑک صاحب ایک تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بہتر ہو جائے گا مذاکرات کی ان کو ابھی بھی امید ہے دونوں طرف سے سیز فائر ہو جائے لیکن معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اگر کسی بھی طرف سے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ آپریشن ڈیو ہے اگر آپریشن ہو جاتا ہے تو یہ جو بات ہو رہی ہے چالیس فیصد ساٹھ فیصد بیس فیصد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ کس حد تک درست ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں ہارلی چند سیکنڈ میں مولانا صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا اس میں اور آپ نے بھی ایک بات کی میں نے بھی شروع میں وہی بات کی تھی نکل گئی بیچ میں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا جو آج مگر اس میں گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ شاید اس وجہ سے ان کو بھی شاید اگزاٹ نہیں معلوم ہوگا بھر ایک اندازے کے طور پر کہ نہیں جانے نہیں ملاقات کرنے بھر گورنمنٹ کے پر ایک بہت بڑی ذمواری ان حالات میں آئد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دوسری طرف کی کمیٹی ہے وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے مولانا سمی علاق صاحب ادھر ہی ایک سیاسی پارٹی کے چیف ہیں ایسے ہی مولانا صاحب بھی پروفیسر ابراہیم صاحب خبر پختون کہا کے جماعت اسلامی کے صدر ہیں تو مطلب کہنے کہ یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں ان دی سینس کے اور ان پر دوسری سائیڈ نے اعتماد کیا کہ یہ صحیح بات کریں گے ہمارا پیغام صحیح پہنچائیں گے تو گورنمنٹ کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہواری آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے دونوں کو فسیلیٹیٹ کیونکہ یہ ایک آپ کے پاس چینل ہے دوسری سائیڈ کے ساتھ بات کرنے کے لئے اگر یہ چینل بھی آپ کاٹ دیں تو پھر تو بات چیز ختم ہو سکتا ہے حکومت میں ترہا پریشر میں آتے ہوئے کہ جی بھائر ہے اتنا واقعہ ہوا ہے تھوڑا سو ریاکشن دکھائیں لوگ حکومت تلاج بھی کر رہے ہوتے ہیں اسلام بھائے کورا خٹک میں ملنا آپس میں ان کا کوئی اس چیز کے اوپر وہ نہیں ہوتا دیکھیں اس میں ہو رائے ضرور ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے وہ دوسرے طریقے تھے پھر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے ایک غلط کام ہوا ہے اس میں جتنا بھی آپ کنڈیم کریں میں خود فوجی آدمی ہوں ایک سپاہی ہمارا شہید ہوتا ہے بڑی نکلیف ہوتی ہے اسی طرح جو بھی کامپیٹنٹ ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے اپنے جو شہادتیں یا زخمیوں اس پر بڑی فیلنگز اوپر جاتی ہیں تو گصے پارے چڑھتے ہیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سلسل میں بارہ سال بعد آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا اس میں یہ میں سمجھے مجھے کم از کم اس میں کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ انسیڈنس کیوں ہوئے یہ اتنے تھوڑے بہت ایکسپیکٹ کرنے چاہیے تھے کہ ابھی تک جیسے انہوں نے کہا سیسپائر ہوا تو نہیں ہے اور یہ جیسے ہونے والا ہے وغیرہ تو اس کو فسیلیٹیٹ گورنمنٹ نے دونوں ہائٹ کی ٹیموں کو کرنا ہے تاکہ یہ سلسلہ ٹوٹے نا ان کو آپ ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتے کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے ان کے اوپر دوسری سائیڈ نے اعتماد کیا ہے کہ یہ ہمارا پیغام صحیح لے کے جائیں گے ان شخصیات کے اوپر تو ان کو اپنے کام میں گورنمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اگر آپ یہ سلسلہ کو آگے چلانا چاہتے ہیں باقی رہے یہ آپ کا جو دوسرا سوال کیسا جو آپ نے سوال کیا کہ آپریشن سے متعلق جو اس پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں جو دیکھیں آپریشن کے اوپر ڈسکشن کی میرا تو خیال ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی دوسری سائیڈ کو بھی پتا ہے کہ اگر باتچیت ختم ہوگی تو یہ جنگ لگی رہی ہے لگی ہے کب تک لگی رہی ہے تو لازمی بات ہے فوج بھی وہاں ہے ایسے انڈیفنیٹلی تو نہیں بیٹھ سکتی جس طرح کامبیٹ رول میں ہے کہ پچاس سال بیٹھ رہے گی تو جو بھی گارمنٹ کے فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے اور وہ میرا خیال ہے اس کے نتائج مطلب کافی حد تک گھنبیر ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے دونوں سائیڈ کے لیے ایک سائیڈ کے لیے نہیں ہوتا باقی رہ گیا یہ پرسنٹیج ایسے چل رہی ہے ایک ڈسکشن اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میٹنگ اگر ہوتی ہے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر جو کہ خیبر پختونخواہ میں حکومت کر رہے ہوں عمران خان یا پی ٹی آئی پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کو میرا خیال ہے اسی انڈور چیز رہنی چاہیے اس کو سیاست کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کسی نے یہ کہا کسی نے وہ جنرل کیانی صاحب سے مطالق بھی یہ بات سامنے آ رہے ہیں کہ جنرل کیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے میری بات کو صحیح سمجھا نہیں گیا میں نے یہ کہا تھا کہ چالیس فیصد تک آپریشن کرنے سے دہشتگردی میں کم ہی آسکتا ہے جب بھی کبھی کوئی کوئی سی بھی چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ عام ڈسکشن ہے کہ کیا خیال ہے اگر یہ پلان اپنایا جائے تو اس کا کتنے پرسنٹ چانس ہے سکس کا اس میں کوئی کہے گا بیس پرسنٹ کوئی کہے گا سی پرسنٹ کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق تو یہ بات ہے تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا ملک الٹا پلٹا ہوا ہوا ہے کہ جی کہہ دیا وہ کہہ دیا بٹ جو بڑی بات ہے نا وہ ایسی میٹنگز کی جو چیز وہ سیاست کے طور پر نہیں استعمال ہونے چاہیے باہر آکے اس کے اوپر تفسریں نہیں ہونے چاہیے ٹھیک تینکیو ویری مچ مصورد شریف خٹک صاحب فارمر آئی بی چیز سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب مولانا یوسف شاہ صاحب فواہ چوزر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رابطہ ان سے منقطع ہو گیا کہ جو پارٹیز نے ظاہر ہے منڈیٹ دیا ہے اس وقت اے پی سی میں اسی کے تحت حکومت اس وقت مذاکرات تو کر رہی ہے لیکن یہ معاملہ اب مزید کتنا جو ہے وہ پرولانگ کیا جا سکتا اگر یہ تو کہتے ہیں کہ سالوں کا معاملہ ہے یہ دنوں میں حل نہیں ہوگا یا مہینوں میں حل نہیں ہوگا لیکن کب حل ہوگا یا کب تک حل ہوگا کچھ امید جو ہے وہ ضرور قوم کو ملنی چاہیے کیونکہ اگر اسی طرح مذاکرات کے نام پر جو ہے وہ اپنے جوانوں کی ہم لاشیں اٹھاتے رہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ پھر ریاست کو ریاکشن کے طور پر جو ہے اپنے دفاع کے لیے ہلجل دکھانی ہوگا اللہ حافظ